ہلو گائز ویڈیو میں آپ لوگوں کو وائی پی اور سی بیٹی بینک کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ یو ایک ایک ڈیجیل بینکس ہیں سوڈیو میں ان دونوں بینکس کا میں کمپیر کروں گا کہ اگر آپ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کس میں اپنا اکاؤنٹ کی اوپن کرنا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کے لیے آسے ان دونوں میں سے کون سا بینک جو آپ بہتر ہے اس کے علاوہ ان دونوں اکاؤنٹ کی میں بیسک ریقوائرمنٹس سیلنی ریقوائرمنٹس منتلی بیننس منٹین کرنے کا جو کریٹریہ ہے کمپلیٹ اس ویڈیو میں آپ لوگ اس کا کمپیر کروں گا تاکہ اگر آپ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے لیے جو اکاؤنٹ یا چوز کر سکیں ان دونوں اکاؤنٹ کو آپ لوگ آنے بھی پڑھائے کر سکتے ہیں آپ کو برانچ یوزر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس ویڈیو کو لاس اگر ضرورت دیکھیں سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹر وڈیو آپ کو میٹھتی رہیں تو دوسرے ہم پر سب سے پہلے میں بینک سٹیٹمنٹ کے علیہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ جو کس بینک کی زیادہ ویلیو بر رہتی ہے اگر آپ لوگ کسی فارن کنٹری میں موگ کرنا چاہتے ہیں تو سی بی ڈیو بینک ہے بینک سٹیٹمنٹ کے علیہ سے کافی اچھا بینک ہے اس میں موسٹ لوگ جو ہے سیلیو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور اس کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کافی ویلیو بر رہتی ہے کمپیر ٹو وائی ای پی ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ بینک سٹیٹمنٹ بنونا چاہتے ہیں تو میں اپنے اکاؤنٹ کروں گا کہ آپ لوگ سی بی ڈیو بینک میں اپنا اکاؤنٹ یا وہ اوپن کرلیں اسی طرح سیکنڈ کمپیر اگر میں ان کی سیلیو بینک کے حساب سے کروں تو سیلیو بینک کے حساب سے جو وائی ای پی بینک ہے جو کہ ریک بینک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ کافی اچھا بینک ہے اس میں آپ کو سیلیو بیکن کی ضرورت ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کا جو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کی آپ سے کوئی فیزیکال جو ہے سائلری سٹیپیوریا ہوا ریکمارڈ نہیں کریں گے جبکہ اگر آپ لوگ سی بی دی میں آکانٹ اوپن کرتے ہیں تو سی بی دی کی سائلری ریکارمنٹ کا ایک کریٹریہ جس کی جو منوم سائلری ریکارمنٹ ہے وہ فائیو تھاؤاظن ہونی چاہیے تو آپ لوگ اس میں اپنے آکانٹ کو اوپن کر سکتے ہیں آپ ان دونوں اکاؤنٹس میں جو منثلی بیلنس ہے وہ سی بی دی میں آپ کو فائیو تھاؤاظن کا منثلی بیلنس یا وہ منٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک کہ اگر آپ فائیو تازن کا بیلنس منٹین نہیں کریں گے تو آپ کے ٹوانٹی فائیو درم چارجز یا وہ ڈیٹاکٹ کریں گے اسی طرح اگر آپ لوگ وائی پی میں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وائی پی میں وائی پی بیسکلی زیرو بیلنس اکاؤنٹ کی فیسلٹی آپ کو دیتا ہے اس میں کسی قسم کے آپ کو منسلی چار بیلنس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں وائی پی کی جو فیسل وائی پی سیٹ ہے یہاں پر میں نے اوپن کی ہے تو کسی قسم کا یہاں پر منسلی بیلنس صاحب کو منٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ وائی پی میں آپ کو ایک ورچول کارڈ مل جاتا ہے ورچول کارڈ کے ساتھ اگر آپ لوگ فیزیکل کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈیابر کارڈ تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وائی پی میں اگر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں وائی پی میں آپ لوگ اپنے موبائل سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو ایک آئی بیا نمبر مل جاتا ہے آپ کیش ٹرانسپل کر سکتے ہیں آپ کسی کو اکاؤنٹ دے کر کیش جو اپنے اکاؤنٹ میں منگوا بھی سکتے ہیں تو کافی زیادہ اچھا اکاؤنٹ ہے اگر آپ لوگ اس میں اپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیہاسے زیرو بیلنس کے لیہاسے کافی اچھا کاؤنٹ ہے اس کو بھی آپ لوگ اپن کر سکتے ہیں اس طرح سے جو سیکنڈ بینک ہے سی بیٹی بینک اس کی گرمہ یہاں پر بات کرو تو سی بیٹی بینک جو ہے وہ کافی ٹرسٹڈ بینک ہے کافی ویلیوبل بینک ہے یہ ایک اندر اس میں کچھ ریسٹیکشنز ہیں پہلے تو یہ بلکل فری تھا اس میں آپ کو کسی قسم کا منسلی بیننس منٹین نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن ابھی ریسنٹ اپ ڈیٹس میں سی بیٹی میں آپ کو فائیو تازن کا بیننس منٹین کرنا ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ کی سیرلی کم ہے آپ لوگ سی بیٹی میں اکاؤنٹ اپن کرتے ہیں لیکن سیونگ کاؤنٹ میں اگر آپ لوگ ایک بہت ضرور ٹرائے کریں سیونگ کاؤنٹ میں جو ریسپونڈ ہے وہ بینک کی طرف سے بہت کم ملتا ہے اگر آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ اپن کرتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ رہوں گا انسٹنٹ اپن ہو جاتا ہے اس میں آپ کی سیرلی کے کم ہے تو آپ لوگ اس میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ اپن کر سکتے ہیں اور بعد میں فائیو تازن کا بیننس منٹین کر لیں تو آپ کی سیرلی کے تین ازار بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ نے فائیو تازن کا بیننس منٹین کیا ہے تو آپ کی چارجز بھی نہیں کٹیں گے اور اسی طرح آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ وہ کافی اچھی بینک سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے اس طرح اگر آپ کی سیرلی فائیو تازن ہے تو فائیو تازن سیرلی میں آئے ہوگا کہ آپ کی سیرلی جو فائیو تازن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو پھر آپ کو بالنس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کی سیلی کا ہے تو پھر آپ فائد تازن کا بالنس منٹین کرنے آپ کی سیلی کے تین تازن بھی ٹرانسل ہو رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی چارجز اور پی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اکاؤنٹ اوپن کرتے وقت آپ کو فائد تازن سیلی وہاں پر منشن کرنا ضرورت ہی ہوتا ہے تب ہی آپ یو اپلیکیشن کو سامن کر سکتے ہیں اس طرح بینک سٹیرمنٹ کے لیے اگر میں یہاں پر دیکھوں تو سی بیڈی بینک کافی اچھا بینک ہے اس میں آپ کی بینک سٹیرمنٹ یہاں کافی ویلیوبل بینک سٹیرمنٹ بنتی ہے اگر آپ لوگ زیرو بیننس کاؤنٹ کی حساب سے میں دیکھوں تو زیرو بیننس کاؤنٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ وائی ای پی جو کہ ریک بینک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس میں کافی اچھی فیسلٹی ملی جاتی ہے آپ لوگ اس میں بھی اپنا آنے اکاؤنٹ یہاں اپن کر سکتے ہیں دونوں اکاؤنٹ کی جو آپ کے پاس ایمریس آئی ڈی پاسپورڈ اور یو اے کا ایک آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے تو آپ لوگ ایزیلی ان دونوں میں سے کسی میں بھی اکاؤنٹ میں کسی اکاؤنٹ میں بھی اپنا آنے اکاؤنٹ یہ اوپن کر سکتے ہیں آپ کو برانچ ویزر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں آپ کی ریکوارمنٹ کے ساتھ سے آپ کے لیے کون امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھلو گی ہوگی آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں ملتے رکھ سوڑی میں تھینکس فور واشنگ